سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا جو قانون ہے اپوزیشن کو اس پر بھی بڑی تنقید ہے کہ آپ اس کو ایم ایف کی گود میں دینے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک کا جو ادارہ ہے کسی کو جواب دے نہیں ہوگا وہ جو بھی اقدامات کرے حکومت اسے پوچھ نہیں سکتی یہ کیا واقعی یہ بہت زیادہ خطرہ ہو جائے گا یا یہ حکومت غلط کرنے جا رہی ہے بلکل ہی مادر پدر آزادی تو کسی ادارے کو ہونی نہیں چاہیے آپ کو جواب دے ہونا چاہیے اور اگر ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تو حکومت کو آپ کو لگتا ہے اگر یہ ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے باقی ساری تنقید سے یہ بہت گہری اور جائز تنقید ہے باقی کو تو آپ کئیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ریپیٹ ہے آسکالی یہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم نے نیا ٹیکس لگایا ہی نہیں اور وہ ایسا کہتی ہے کہ ہم نے نیا ٹیکس لگایا ہی نہیں اور وہ اپوزیشن کہتی ہے آپ نے عوام کو برباد کر دیا وہ ٹیکسوں کے بوجھ پہ وہ پھر کہتا ہے کوئی نیا ٹیکس نہیں وہ کہتے ہیں جی پرانے ٹیکس آپ نے بڑھا دیئے اتنے کہ وہ غریبوں کے جو اشیاء غریبوں کے لیے ضروری ہے میڈل کراس کے لیے سفید پوشوں کے لیے ضروری ہے ان کو آپ نے دبا کر دیا یہ آئیسا تک تو ہر سال یہی ایک دیبیٹ رہتی ہے لیکن یہ جو سٹیٹ بینک کو آپ نے زیادہ دیئے دیئے خود مختاری یہ زیادہ کلیرلی انپریسیڈنٹید ہے اس کی نظیر ہاں تو نہیں ملتی ریزر بینک آف انڈیا کے پاس شاید اتنی یا اس سے زیادہ خود مختاری ہو دیکھنا پڑے گا پر جو سٹیٹ بینک ان میں بینک آف انگلنڈ کو بڑی خود مختاری ہے پر وہاں ایک ٹریڈیشن بہت زیادہ ہے روایات بہت زیادہ ہے روایات روایات پر جننے والے لوگ ہیں ہمارے ہاں رہا کے روایات کو توڑنا ہی ہے کئی حکمرانوں کا کام ہوتا ہے آپ سٹیٹ بینک آف کل دے دیں لندن سے آجائے ایک تاب اور آکے وہ ہر چیز کو ملتا سیدہ کر دیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ سچ کتہ ہو رہا ہے صحیح صاحب ہمیشہ ہم نون لیگ میں دو بیانی ہیں دو موقف ان میں اختلافات کی تو بات کرتے ہیں آج ذرا پی ٹی آئی میں جو اختلافات چل رہے ہیں جو اب گاہے بگاہے کھل کر سامنے آتے ہیں سپیشلی کے پی کے سے بہت زیادہ اختلافات سامنے آتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ وفاقی وزراء کے ساتھ آج جو پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا حکومت کی اس میں جو ہات ٹاک ہوئی وزرد دفاع پرویز خٹک کے بیچ میں پرائم منسٹر کے ب اختلافات یہاں تک پہنچی کہ پرائم منسٹر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ مجھے کوئی شوق نہیں ہے حکومت کرنے کا آپ کہتے ہیں تو میں کسی اور کو حکومت دے رہتا ہوں میرے کوئی کارخانے نہیں چل رہے ہیں مسئلہ تھا گیس کا گیس کی شارٹیج کا گیس کی قلت کا گیس کے مسائل کا جس پر سوالات اٹھائے پرویز خٹک نے پرائم منسٹر کے سامنے حماد عزر کے سامنے جب حماد عزر مطمئن نہیں کر سکے تو پرویز خٹک نے کہہ دیا کہ اس طرح تو جو ٹائم کے لیے جو نہ ووٹ دے سکتا ہم نے وزیراعظم بنایا آپ کو جس پر پرائم منسٹر نے کہا میں بلیک مل نہیں ہوں گا یہ ساری باتیں آج کھل کر میڈیا پر چل رہے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں بھلے اس کی تردید کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب یہ اختلافات آپ کو لگتا ہے یہ بھی بڑے ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے آنے والے الیکشنز میں یہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سچ پہ جائیں پوری آرود ہونے تو یہ بھی کوئی مریض کے بعد تک بات نہ پہنچ جائے وہ جس طرح ڈان لیکز والا مہد اور بہرحال اس میں یہ جو چیز بات بلکل درست ہے اور اس معاملے پہ حکومت کو بڑا سوچنا پڑے گا اس کے اندر ٹینشن ہونی کی اس کی پارٹی کے اندر عمران کھان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں وہاں سے نہیں تھا کوئی کہہ رہا ہوئی ہے کوئی کہہ رہا نہیں ہوئی لیکن بنیاد بہت ساری ہیں بنیادیں ایک تو یہ بلکل درست ہے جو جو عوضیں ایمپورٹنٹ ہیں وہ دیئے میں ہیں ان دوگوں نے جو لاس منٹ پہ بھاک کے گاری پہ چڑے ہیں یا جو جس طرح کا وہ شیخ حفیث شیخ تھا جو وزیر خزانہ رہا یا آج کا وزیر خزانہ جو بلکل ہی دوسری چند پہ رہے اور آپ ان کے گاری میں بڑے عوضوں پہ آگئے ہیں اور اور ٹیکنوکریٹس کی طورت میں یہ تو ایک ضرور ہے میں سو سمجھ ہوں پہلے دن سے میں نے کئی دور کھا ہے کہ عمران خان کو اپنے لوگوں سے زیادہ انثار کرنا چاہیے اپنے لوگوں یہ ہے کہ جو ان کے ان کی پارٹی میں اس وقت ان کے ساتھ رہے جب وہ اقتدار میں نہیں تھے اور آج بھی ان کے ساتھ رہے اب ان میں سے چین نکالنے چاہیے میں آپ کو گسال دیتا ہوں اب اگر یہ فیصل جاوید جو ہے بڑا اچھا بولتا ہے بڑا اچھا فیصل جاوید اگر اس کو انہوں نے بفاقی وزید کوئی اچھا عوضہ دیا ہوتا یقیناً یہ میں انٹیریر منسٹر صاحب میں انٹیریر منسٹر بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا جانتا انٹیریر منسٹری کا یا وزارت کا وہ صوبائی وزارت کی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا جانتا وہ اسی طرح ٹین بنتی ہے مراد سید کو کوئی بڑا عوضہ ٹھیک دینا چاہیے تھا آگے پرومیلنٹ رکھنا چاہیے تھا وہ یوں بچہ آگے بہت آگے نکل جاتا شبلی فراد جس پارٹی میں ہو جس کے ساتھ ہو اس کو موتبر نام کتنے اور موتبر نام چاہیے اور بہت سے موتبر نام بیٹھے گئے پی ٹی آئی میں جن کو جن کا میرا خیال زریعتی لوگ تو آج بہت پیچھے چلے گئے ہیں آپ دیکھیں جسٹس ریٹائیڈ وجود دین دیکھ لیں اکبر ایس بابر دیکھ رہے ہیں آپ جو جواد صاحب اٹھ کر سامنے آئے ہیں سب کے احمد جواد تو بہت سے ان کے جو پرانے کارکون جو ویری فرس دیر سے ان لوگوں کے ساتھ ہے وہ تو آج پارٹی کے ساتھ کئی نظر ہی نہیں آتے نہیں وہ ان کو کوئی ذمہ داریاں نہیں دی رہی پارٹی جسے داریاں دے مستقل ذمہ داریاں دے اونے دے آج بھی اس کو چاہیے کیابنٹ میں اب دیکھیں اگر فیصل جعوید یا مراد سعید یا جنباتی ذرا ہے یہ میں صرف عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میرا کوئی کام نہیں ہے اس کی پارٹی کو مشورہ دینے کا پھر میں یہ تنقیدی کی تنقید کے طور پر بات کر رہا ہوں یا شبلی فراز شبلی فراز کو یہ اگر آپ نے فائنانس بھی دیا ہوتا وہ آمد پیپل پارٹی کے فائنانس منسٹر فانسٹال شہید بھٹو کے ساتھ کون تھے داکٹر مباشر اور آج اگر دیکھیں مال روڈ پہ وہ گلبرگ بھولیوارڈ پہ وہاں جہاں پنرہ پنرہ منزلہ بکان وہ کھڑی ہیں بیلڈنگ اور پرشل ہو گیا ہے ایک کوٹھی ہے جو انیس سو چپن کی بنی بھی اسی طرح کی برے حال کی وہ کوٹھی ہے چھوٹی تھی جو کہ جا کر مباشر حسن کی ہے جو اس میں ان اس کے سکائیسکریپر کے درمیان ایک منزلہ کھڑی ہے اور اس میں ابھی چونے سے پالش ہوتی ہے یا پینٹ چونے والی کام ہوتا ہے یہ اس طرح کے اماندار ڈیڈیکیٹڈ لوگ کام کر لیتے ہیں جو ساتھ وفادار ہو تو یہ یہ بہت ایک فصل جو اس طرح تک گروہ کر کے بہت بڑی ہو سکتی تھی لوگ کہتے ہیں جس کو بھی دیکھتے کہ یہ ثابت وفاقی ولیل آ رہا ہے یہ بھی ثابت وفاقی ولیل آ رہا ہے ایک آخری سوال کا جواب دے دیں چوئیس اب کیا حکومت اس بیس پر شہباز شریف کو نہ احل کروا سکتی ہے کہ نواز شریف کے یہ گیرنٹر تھے انہوں نے گیرنٹی دی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کو نہ ہل کر آر دیا جائے تو کیا اس بیس پر کبھی ہماری تاریخ میں اس طرح سزا ہوئی ہے گیرنٹر کو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں شازیہ ایک سیٹ دیجئے گا یہ میرے ذہن میں بات نہیں تھی آئی پہلے کہ اس کو ڈسکوالیفائی بھی صادق اور امین بھی لگ سکتا اس پر کے نہیں ایفی ڈیویٹ کے ذریعے لیکن یہ میں کہہ چکا ہوں اور اس پر میں پابان دوں کہ اس کو کوئی ستزا اور نہیں دی جاتے گی صادق امین نہ ہونے کیا امزام شاید اس پر لگ سکتا ہو اگر اس کے ساتھ کوئی پیٹھاوا دعا جب جب وہ دستت کر رہا تھا تو کسی نے کہا کرو جی میاں صاحب دستت کرو کوئی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ دستت کرنے سے کیا آراج ہے آپ کو پھر وہ ہوگا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے اور اس کے لیے فردر بھائی کی ضرورت ہوگی لیکن اگر کوئی گواہ نہ ہو تو پھر اس کی بھی سزا نہیں ہو سکتی پر یہ ایک جگہ سے وہ امبیرس ہو سکتا ہے ورنہ اس نے جو لکھتے دیا یا جائشتہ نے اسے لکھایا ہے جائشتہ باندنے وہ تو بڑی ہی مطلب ہے کسی کو بھی کچھ یہ چھوڑ ڈاکو کو جس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دیں جو زمانت کو زمانت نہیں لیا آپ نے اسے ایک تو یہ نہیں اسے دس کروڑ کی زمانت لی ہوتی تو دس کروڑ زفت ہوتا نمبر دو وہ کہے وہ کہے گا آگے سے صاحب کہے گا کہ جی میں نہیں لاسکتا میاں صاحب کو میرا دل ہے آئے پر میں جاؤں لندن تو کیا اس کو بکتے میں بند کر کے اور جاؤں مطلب کہ ناہل نہیں حکومت کروا سکتی ہے حکومت کا یہ خوف ہو سکتا ہے خواہش ہو سکتی لیکن کروا نہیں سکتی حکومت یہ ادانت کی ذمہ داری تھی اور ادانت کو ان سے جواب دے ہو ان جج سب سے ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح ان سے بنوائے گئی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پاکسن پیپلز پارٹی کے سیما بیریسٹر چودری اتزاز احسن صاحب میرے ساتھ